شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ مو پھیر لیتی ہیں کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخد گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کیلئے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا دھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا اس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری عمتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا اور جس دن کافر دوزق کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے سو آج تم کو زلت کا عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے اور قومیات کے بھائی ہوتھ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احطاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگہرہ اور اے مکہ والو تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے حلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دین تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترہ کیا کرتے تھے اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہارے طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو پس اے نبی جس طرح اور عالی حمد پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دیں یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے